اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں آپ کا جانا پہچانا اے آر ڈینٹر یہ شیول لیٹ آپ کو بنا کے دکھا رہے ہم یہ ہم نے آپ کو ریویو بھی دکھایا تھا اور اوپر آپ ریویوز کا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کس طریقے سے ہوئی تھی اور کیا کنڈیشن تھی اس گاڑی کی اور ہم نے آپ کو یہ بنا کے بلکل پروپر طریقے سے دکھایا یہ آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں ریویو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی پیاری گاڑی بنای ہے یہ ہمارے تین کاریگر ہیں یہ جن کی یہ محنت ہے نومان اجمل بھائی ڈینٹر جن کی یہ محنت ہے عبدالرزاق استاد جو پینٹر ہیں اور بابر بھائی جو آپ کو بہترین گاڑی بنا کے دکھاتے ہیں یہ تینوں انہوں نے دیکھیں کتنی پیاری گاڑی بنای ہے یہ شیول لیٹ ایکسیڈنٹ ہوئی تھی دیکھا تھا آپ نے اور ہم نے پھر بھی آپ کو ریویو بھی دکھایا اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ ڈینٹ نکالے گئے ہیں اچھا یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو فینڈر ہم نے اس کا نیا ڈال ہے کیونکہ یہ بڑی مضبوط گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر ڈبل ڈبل فٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ فینڈر کے اندر پھر ڈبلنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈینٹ ہم نکال سکتے ہیں آرام سے لیکن وہ فنچنگ وہ کولیٹی نہیں آئے گی جو گاڑی والا چاہتا ہے جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کا فینڈر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کیا کنڈیشن اس کی ہم نے یہ نیا فٹ کر کے دکھانا ہے آپ کو اور پوری گاڑی کے جو سائڈیں لگی ہیں وہ سب آپ کو دکھانا ہے یہ فینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کتنا ڈبل ہے اور کتنا مضبوط ہے یہ کمپنی نے اتنی مضبوط گاڑی بنائی ہے لیکن یہ ایکسیڈن کی وجہ سے یہ مضبوطی بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں کس طریقے سے دروازوں کے ڈینڈ نکالیں فینڈر کے ڈینڈ نکالیں اور آگے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نکال رہے ہیں یہ ہمارے نومان اجمل استاد جو اس کے ڈینڈ نکال رہے ہیں یہ آپ کو پروسیس دکھاتے ہوئے چلیں کہ یہ جو گلائی کے ڈینڈ نکال رہے ہیں یہ ڈل مشین سے ہول کر کے اس کو ریپیٹر سے باہر نکالیں گے اس کا یہ فائدہ ہے کہ میں نے آپ کو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کہ سب سے مین چیز ہوتی ہے لائن کلئر کرنا یہ لائن جب کلئر ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریپیٹر سے اسکرو ٹائڈ کیا اور ریپیٹر سے اس کو کھینچا یہ دیکھیں تو یہ لائن دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ لائن دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے یہ لائن باہر نکال رہے ہیں استاد تو سب سے مین چیز ڈینٹنگ کے حوالے سے لائن ہوتی ہے اگر لائن باہر آگئی اور لائن کلئر ہو گئی تو سمجھ لے کے ڈینٹ آپ کا آدھے سے زیادہ باہر آگیا یہ دیکھیں بلکل لائن کے اوپر ہول کر کے انہوں نے ڈل مشین سے اور ریپیٹر سے آرام آرام سے باہر نکال رہے ہیں اور ان کے ہاتھ کی ماشاءاللہ صفائی دیکھیں صرف وہی چیز باہر آرہی ہے اور اوپر جو اس کا بلائے ہوا ہے جو اس کی سروٹیں ہیں وہ سروٹیں ساتھ ساتھ ہی ہتھوڑی کے ساتھ کلئر کر رہے ہیں تاکہ صرف لائن باہر ہو تو ہم نے آپ کو پوری گاڑی دکھانی ہے لیکن شوڑ میں دکھانی ہے تاکہ آپ کو کام کی سمجھ جا سکے یہ دیکھیں ہول کر کے کس طریقے سے باہر نکال رہے ہیں تو یہ سارے اس طریقے سے ڈینٹ نکال لیں اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اندر کی فٹنگ ہوتی ہے اس کو کارڈنا نہیں پڑتا اسے کھولنا نہیں پڑتا اس کی کولیٹی برکرا رہتی ہے اب یہ یہیں پر یہ ڈینٹ نکلے گا یہیں پر گرینڈر لگ جائے گا بفر لگ جائے گا یہ چیزیں یہیں پر برابر ہو جائیں گے تو یہ ہم نے یہ دیکھیں آگے لائن باہر جہاں جہاں ڈینٹ ہوں گے وہیں پر ہی ڈیل مشن سے ہول کر کے اور روپیٹر سے باہر نکال لیں یہ دیکھ سکتے ہیں لائن دیکھیں بلکل گلائی بلکل شیف دیکھ سکتے ہیں تو یہ آگے کا پروسیس ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلائی کا دیکھیں یہ ساتھ ساتھی اس کی سروٹیں جو ہیں یہ کلیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ فیڈنگ میں سیٹ آئے اب یہ فینڈر فیڈ کیا اس کی لائنیں دیکھیں اس کا گیپ دیکھیں یہ دیکھیں گے بلکل برابر دیکھ سکتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ کولیٹی دیکھائیں کہ آپ کو مزہ آئے اب یہ بابر بھائی نے عبد الرزاق بھائی نے اور نومان اجمن بھائی نے جو محنت کیے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ جائے گی اور اب آپ انڈ دیکھنا ہے اس کا انڈ میں دیکھنا کہ یہ گاڑی کتنی پیاری اور کتنی خوبصورہ لگتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہترین طریقے سے کر کے بنائی گئی ہے یہ وہی گاڑی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی جب یہ ہمارے پاس آئی تھی کہ یہ دیکھیں کس کنڈیشن سے آئی ہے اور اب وہی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری طریقے سے بن رہی ہے اور بننے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا یہ ویڈیو ہماری پوری دیکھنی ہے انڈ میں ہم نے آپ کو دکھانا کہ اس کا کیا ریزلٹ آیا ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بنی ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے یہ ہمارے عبدالرزاق استاد ہے یہ ماشاءاللہ آپ کی یہ تو کسی تعریف کے محتاج ہی نہیں ہے یہ اتنا پیارا کام کرتے ہیں اتنی فنشن سے کام کرتے ہیں یہ ہمارے سینئر استاد ہیں عبدالرزاق بھائی ان کے دیکھیں ہاتھ چلنا دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک ایک چیز کو یہ شوریاں تو آنے ہی نہیں دیتے یہ دیکھتے ہیں کہ بس ایک بار پولی گیٹ لگائی اور پھر فنشن کر کے بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا ان کے کام کو دوبارہ دہرانا پڑتا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں ان کی فنشن دیکھیں ان کی کولیٹی دیکھیں یہ وہ کارییں جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بنانا یہ ہمارے یہ تینوں بھائی جو ہیں عبدالرزاق بھائی بابر بھائی اور نومان اجمل بھائی یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا کام کرتے ہیں کہ ایسی گاڑیاں میں انہی سی بنواتا ہوں کہ بھائی یہ آپ نہیں کرنا ہے ویسے اور بھی بہت سارے کاریگر ہیں اور بھی بہت سارے شاگرد ہیں لیکن میں ان سے میرا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں ان سے اپنی گاڑی کا ایسی گاڑیوں کا کام کرو ہوں تو ہماری ورکشاپ پہ بہت اچھا کام ہوتا ہے کوئلیٹی وائز ہوتا ہے اور لائن ٹو لائن ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ نیلا لگا کے انہوں نے بلکل لیول کر دیا گیپ بھی برقرار یہ ہمارے بابر بھائی آگئے بابر بھائی بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ان کی کوئلیٹی ان کی فنچنگ ماشاءاللہ بہت پیاری ہوتی ہے یہ اب دیکھیں پرائمر لگا رہے ہیں اس طرح لگا رہے ہیں کہ ان کے جو داگ ہیں ان کے دھبے ہیں ان کی پولی گیٹ ہے ان کو کور کیا جا سکے تاکہ بعد میں شیڈ وغیرہ نہ آئے تو جو جو چیزیں کلر ہونے والی ہیں وہ کلر ہوں گی اور جو ٹیپنگ ہو کے کور ہو گئی ان کو چھپا دیا گیا کہ ان کے اوپر بف وغیرہ نہ آئے باقی ان کے اوپر کوئی کلر وغیرہ کہ ایکسٹرا نہ آئے کچھ کچھ بھی ایسا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پرائمر لگانا ان کا انہی دھبوں پہ انہی پولی گیٹ پہ یہ اسطر لگا رہے تاکہ ان کو وہیں پر ہی کور کیا جا سکے اور جو بھی ایب ہو جو بھی شوری ہو جو بھی کوئی پن ہول ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو وہ واضح نظر آ جائے ان کو ہم ابھی فائنل سے پہلے ہی کور کر لیں دیکھیں ماشاءاللہ اتنی صفائی ہے بابر بھائی کے ہاتھ میں اتنے طریقے سے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں کہ مزہ آ جائے تو بھائیو میں آپ کو آپ نے میری بہت ساری ویڈیو پہلے بھی دیکھی ہوں گی آئندہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو نئے نئے گاڑیوں کی ویڈیو دکھاتا رہوں گا بس آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگے بابر بھائی کا آپ کو کام کیسا لگا نومان اجمل بھائی کا آپ کو کام کیسا لگا عبدالرزاق بھائی کا آپ کو کام کیسا لگا ہمارے سارے ورکروں کا کام آپ کو کیسا لگا ہماری ورکشاپ آپ کو کیسی لگی ہمارا کام کرنے کا طریقہ کیسا لگا تو یہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتاتے رہا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ کو اور مزید ایسی نئی ویڈیو دیتے رہیں کیونکہ آپ کمنٹس کریں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی ہمیں اور مزا آئے گا کام کرنے کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پرائمر لگانا کا طریقہ اوپر کی وہی جگہ پوری پیک کر دی گئی ہے اور صرف اسی جگہ پہ جہاں داگ دھبے ہیں وہیں پر پرائمر لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا دھبا تھا یہاں پر بھی پرائمر لگا دیا اور یہ نئے فینڈر فٹنگ کرنے میں جو اس میں چھوٹا موٹا ایب ہوتا ہے وہ ختم کرنے کے لیے انہیں بھی پرائمر لگا دیا تو ابھی ہم آپ کو اس کا فائنل بھی دکھائیں گے کہ ہم فائنل کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ ان کا بمپر اس کی جالی وغیرہ تو بمپر کی فٹنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیپنگ کر کے کس طریقے سے ہم کلر کر رہے ہیں تو آپ نے سسکرائب نہیں بھولنا سسکرائب لازمی کرنا ہے آپ نے سسکرائب کا بٹن دبا کے برابر میں بیل بھی لازمی دبانی ہے تاکہ ہماری انفورمیٹی ویڈیو جو ہے نا آپ کو ملتی رہے آپ بیل کا بٹن دبا دیں گے ہماری جو ویڈیو نیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کے پاس خود بخود آ جائے گی وہ سمجھ لے کہ آٹو کا بٹن ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو بیل کو بٹن دبا دیں سسکرائب کر کے تاکہ ہماری نئی ویڈیو ہر آپ کو ملتی رہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کلر بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ کلر ڈالتے ہیں اور کس طریقے سے بنا کے میچنگ کر کے بلکل اے ون کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے بھائیو مجھے اجازت دیں میں آپ کو ابھی فائنل دکھانے لگا ہوں اب مجھے میں چلتا ہوں اب آپ فائنل دیکھ لیں کہ گاڑی کی فائنل کیسی کنڈیشن آئی تھی ٹھیک ہے بھائیو فائنل دیکھ کے جانا بس تھوڑی سی دیر بعد ہم آپ کو فائنل بھی دکھاتیں گے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی